ایشا مالویہ نے لگائے بگ باؤس پر ایلیگیشن یا بڑا خلاسہ دوستو بگ باؤس سیونٹین ختم ہو چکا ہے ایسے میں گھر والے گھر سے باہر آ چکے ہیں اور اپنے فیاملی اپنے فرنس کے ساتھ انجوائی کر رہے ہیں باٹیز کر رہے ہیں ایسے میں اب ایشا مالویہ نے کیا ہے بڑا خلاسہ دراصل ایشا فیضل شیک کے ساتھ آ رہی ہے نظر اور فیضل سے بات چیت کر رہے ہیں بگ باؤس سے چھوڑی اور اپنے لائف سے چھوڑی ایسے بھی ایشا مالویہ کہتی ہے کہ بگ باؤس کے گھر میں بہت کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ہم فن کرتے تھے ایک دوسرے کو help کرتے تھے جو اچھی اچھی چیزیں تھیں وہ تو دکھائی ہی نہیں ایسے بھی ایشا نے اس بات کو کافی زیادہ شوکنگ کہا کہ آخر یہ سب کیوں نہیں دکھایا گیا وہی اسے لیکن فیانز بھی ہاں بھی بھر رہے ہیں اور فیانز کا کہنا ہے کہ ایشا سچ کہہ رہی ہے کیونکہ کئی ایسی کلپس ہیں جو کی نہیں دکھائی گئی ایسے میں کچھ ویڈیوز سوچل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں جس میں گھر والے مستی کرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی help کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں تو بگ باؤس میں دیکھی ہی نہیں گئی اپیسوڈز میں ٹیلیکاسٹ نہیں کی گئی ایسے میں فیانز بھی جم ہم کا لطار لگا رہے ہیں میکرس کو اور کہہ رہے ہیں کہ میکرس کو اکثر اچھی چیزوں پر بھی دھیان دینا چاہیے اور پوزیٹیو چیزیں بھی دکھانی چاہیے ہر ایک کسی کی ہمیشہ کانٹوورشل چیزیں نہیں دکھانی چاہیے وہی آپ کو بتا دیں اس وقت بگ باؤس سیونٹین کی جتنے بھی کانٹسٹنس ہیں سب پارٹی کر رہے ہیں لیکن اب تک ان کی ری یونین پارٹی نہیں ہوئی ہے ایسے بھی سب کے پر بھی سوال ہے کہ آخر یہ لوگ کب ملیں گے تو اس پر آنکیتہ لوکھنڈے کا ایک بیان ساب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ دو فروری کو ہوگی ری یونین پارٹی یعنی کہ ایک بار پھر سے بگ باؤس سیونٹین کی ستارے ہوں گے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے دیکھ سائٹے نے بگ باؤس کی ری یونین پارٹی کے لیے کامیس میں بتائیے اور سبسکرائب کریے گا ہمارے چیل کو